ہم آج اڈیالا جیل میں خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آج سائفن کیس پھر لگ یہ رہا تھا کہ آج اختتام پتی ہو جائے گا صفر ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا خان صاحب سے ملاقات کیسے رہی کیا آپ کے غام دیا رہی ہے خان صاحب کو تھوڑے کارٹ ٹیٹیلز بتائیں کہ کیا ہو رہا تھا کل کوٹ میں اور ان کو بتایا کہ ہمیں کتنی شرم آئی کل کہ ہمیں ایک غلامی کا ثبوت دیکھا جس طرح پروسیکیوشن میں اپنا کیس جب پریزنٹ کیا اور ان نے کہا کہ ران خان نے وہ کاغذ لہرائیا اور ان آتھرائیز لوگوں کو پھر سے میں گہن دھوراتی ہوں لائر نے کہا حکومت کے لائر نے ان آتھرائیز لوگوں کو عمران خان نے سائفر کی جو اس کی جو محبوم تھا وہ بتایا اب آپ مجھے بتائیں کہ ان آتھرائیز لوگ کون تھے عوام جو عمران خان تھے وہ امباب کے نمائن دیتے اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ آپ اقلاف سازے چھوڑیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلقات حراب کر دیئے آپ کی غلامی کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں ہو جائے مجھے کل ہم نے عمران خان کو کہا ہمیں بڑی شرمندی بھی عمران خان سن کے بھی انہوں نے کہا کتنے شرم کی بات ہے میں اسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ اس غلامی کی یہ جو ہے نا اس کو نا قبول کرو آپ غلامی سے نکلو پہلے اپنے آپ کو پہلے کھڑا کرو گے اس قسم کے نظام سے چھٹکارا کرو گے تو یہ قوم ترقی کرے گی سیم میڈم کل جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس حوالے سے شواہد پیش کریں کہ پاکستان کو کیا نقصان پہنچا کیا انہوں نے وہاں سے طلبہ کو پاکستان بھیج دیا تجارت بند کر دی ہمارا مشن واپس بھیج دیا اس کے اوپر پروسیوکیشن میں بلینک نسر آئی کیا کہنے چاہیں گے اس کو دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دیکھو ایک غیرت مند کون جب ان کی حکومت گرانے کی کوشش کرو جو نمائندگی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی ایک ڈیموکرائٹک حکومت کو گرانے کی کوشش کرو تو ایک غیرت مند عزت دار ملک اس ملک کو بلا کر کہتے کہ یہ تو نے کیا کیا اور ہم اسے خوش نہیں ہیں عمران خان نے وہ ہی کیا امریکن امبیسیلر کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس کو ڈیماش دیا انہوں نے ایک قسم کا ایک ملک دوسر ملک کے ساتھ ڈیپلومیٹک طریقے سے جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈیماش کہتے ہیں عمران خان نے پہلے ڈسکاشن ہوئی تھی سیکیورٹی ان کی جو کمیٹی یا کاؤنسل ہے اس کے پر ہوئی تھی پوری حکومت آن بار تھی جب عمران خان نے یہ کیا آپ سوچیں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج آپ نے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا یہ کس نے ڈالا ہے عمران خان کو جیل رانہ سناؤلہ نے کیس کیا تھا نا شیطانی تو رانہ سناؤلہ کر کے گیا آج اب جیجز کے اوپر دیکھیں جیجز کے اوپر آپ ہیں جیجز کے اوپر ماشااللہ کل جیجز نے بڑے اچھے سوال پوچھے آپ ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ملکی عزت اور غیرت کی تحفظ کرنا جیجز کی ذمہ داری میں آتا ہے تو انہوں نے کل سوال پوچھے لیکن آج دیکھیں ہاتھ پروسیکیوٹر کہتے کہ اللہ ان کی والدہ کو اگر صحت یاب کرے لیکن ہم یہاں دو سو لوگ انتظار کر رہے ہیں دھائی سو لوگ ہم بیٹھے ہوتے کورٹ میں سارے پاکستان سے لوگ آئے پر آج انہوں نے کہا جی وہ پروسیکیوٹر ہی نہیں آیا اب ہم مید رکھتے ہیں کہ جیجز نے کہا کہ کل پھر بھی فیصلہ دے دیں گے اگر پروسیکیوٹر نہ آئے اچھا رہو پسند صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیچ آئے اس کے اوپر خان صاحب نے کیا موقع ہے آج تو بہت خان صاحب بسے میں تھے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے رہو فسند پر قاتلانہ حملہ کیا ہے یہ رہو فسند کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ صرف ان کی بجت ہوئی ہے یہ بلیڈ میں لگنا تھا ان کی شارک کاٹ نہیں تھا یہ سب کو سمجھ آری دو انچ کا فاصلہ ہے اور وہ بجت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تو انہوں نے سب کو پتا ہے کہ کیا ہوئے اور عمران خان نے کہا ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا اور ان کے اوپر قیز کرو اور وہ اس چیز پر کافی بہت سخت نراز تھے لائیف پیشی کے حوالے سے انہوں نے پھر درخواست کیا ہے کہ میں خود بولنا چاہتا ہوں اور لائیف سٹیم کیا جائے وہ تو دیکھنے کی بات انہیں کب یہ تو وہ کئی طرح درخواست کریں گے عمران خان وہ لگے رہیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کی آواز سننے کے لئے لوگوں کو ملے گی کب ان کی بات ان کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ